سموک کے حوالے سے طبی ماہرین نے احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ دیا ہے سموک سے شیریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ جانتے ہیں لاہور سے اپنی نمائندہ دعا مرسل سے جو اس وقت طبی باہرین کے ساتھ ہی موجود ہے دعا بتائے گا کیا کہنا ہے طبی باہرین کا کیسے بچا جائے جب بلکل ہر سال کی طرح اس سال بھی اکتوبر ختم ہوتے ہی نومبر شروع ہوتے ہی ایک بڑا چالنج سموک در پیش ہے گزشتا رہا تو بہت بری حالہ تھی لیکن اب بارش کے بعد صورتحال قدر بہتر ہے ائر کالٹی انڈیکس ابھی ایک سو چوبن ریکارڈ کیا گیا لیکن آلودگی تین زیادہ ہے ہمارے لاہور میں کے لوگ اس سے متاثر ہونے لیکن اس سے کیسے بچتا ہے اور اگر آپ کو یہ افیکٹ کر جائے تو پھر کیا کرنا ہے اس کے لئے میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر کاشیف ان سے بات کر رہی تھا اچھا طرح بتائے گا کہ یہ سموک جو ہے یہ بہت لوگوں کو تنگ کر رہی ہے تو کیا کیا جائے اس کے دو طریقے ہیں ایک پیوینٹیو میئر اور پھر کیوریٹیو میئر ہے پیوینٹیو میئر ہم گھروں میں دفتروں میں سڑکوں پہ باہر جاتے ہوئے ڈاپٹ کر سکتے ہیں جس میں ہم واتر انٹیک کو بڑھائیں ہم گلاسی یوز کریں ہم فیس ماس یوز کریں یہ تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور اگر ہم اسے افیکٹ ہو جاتے ہیں اور ہماری آئیز افیکٹ ہو جاتی ہیں تو ہم فوری طور پہ جو بھی قریبی ہسپٹل ہے وہاں پہ رابطہ کریں بلکل پولوشن زیادہ ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کے جو ہے وہ اقدامات کریں لیکن سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے کہ اس علودگی کو ختم کرنے کے لیے شجرکاری مہم میں حصہ لیں اور اگر آپ سموک سے افیکٹ ہو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ گھروں سے زیادہ باہر نہ نکلیں غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور اگر آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو اپنی وارٹر انٹیک بڑھائیں مہم میں حصہ لاتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں بارش ہوگی جس سے صورتحال مزید بھی بہتر ہو جائے گی